امید کرتا ہوں آپ سب کیریئر سے ہوں گی کل ہم نے پچھلے یعنی کے لیکٹر میں ہم نے یونی نمبر ٹو کی چائنیز جو ٹریڈیشنز ہیں ان میں سے دو ٹریڈیشنز کے بارے میں ان کے دو روایات کے بارے میں پڑھا تھا آج بھی ہم جو ہے وہ یونی نمبر ٹو کا پیرگراف نمبر پور اور پائی پڑھیں گے جس کے اندر دو روایات کے بارے میں بتایا گیا ہے ان میں سے ایک روایت یہ ہے ان کی کہ نیو یئرز ایوڈین ہے نیے سال سے قبل شام کا کھانا یا سال نو کا عشائیہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نیے سال کی آمد سے قبل شام کا کھانا چینی سال نو کی شام کو یا چینی سال نو کے موقع پر یہ رواج ہے ملنا رشتہ داروں سے چینی سال نو کے موقع پر رشتہ داروں سے ملنا اور پائیٹک اور شرکت کرنا ان آر لارچ جنر ایک بڑے کھانے میں جہاں مقصود کھانے آر سروڈ پیش کیے جاتے ہیں چینی سال نو کے موقع پر رشتہ داروں سے ملنا اور شام کے ایک بڑے کھانے میں شرکت کرنا ایک رواج ہے جہاں مقصود کھانے پیش کیے جاتے ہیں یہ ایک دستور ہے پارا چائنیز فیملی چینی خاندان کے لیے چینی خاندان کے لیے ایک دستور ہے یہ ایک دستور ہے to make 8 to 9 ڈیشز کہ وہ 8 سے 9 کھانے تیار کرنا چینی خاندان میں یہ دستور ہے چینی خاندان میں 8 سے 9 کھانے تیار کرنا دستور ہے یا رواج ہے پاردی نیو یرز ایو لین ہے چینی سال نو کے اشاہیہ کے لیے چینی خاندان کے لیے چینی سال نو کے اشاہیہ کے لیے 8 سے 9 کھانے تیار کرنا ایک دستور ہے یا رواج ہے بکاز کیونکہ ان چانیز لینگویج چینی زبان میں دی ورڈ ایج مینز پراسپیرٹی اینج دی ورڈ نائن مینز لانگ لاسٹنگ کیونکہ چینی زبان میں لفظ آٹھ کا مطلب خوشحالی اور لفظ نو کا مطلب پہ لانگ لاسٹنگ ہے دیر تک زندہ رہنا طویل عمری یا عمر درازی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کی ترانسلیشن کریں گے کیونکہ چینی زبان میں لفظ آٹھ کا مطلب خوشحالی اور لفظ نو کا مطلب دیر تک زندہ رہنا ہے یا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور لفظ نو کا مطلب عمر درازی ہے یا طویل عمری ہے اب ان کی نیسٹ ریڈیشن ہے یعنی کہ نیسٹ ریوایت ہے گیونگ گوڈ لگ گیفٹس گیونگ دینا گوڈ لگ خوش قسمتی کے گیفٹس تہائیخ خوش قسمتی کے تہائیخ دینا پیر اگر آپ نمبر پائیو ہے اس کا یہ ایک ریوایتی دستور ہے یا یہ ایک ریوایتی معمول ہے فار اڈلٹس بالگوں کے لیے یا بالگ افراد کے لیے تو گیو چیلڈرن گیو دیتے ہیں چیلڈرن بچوں کو چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے لفافے فیلڈ وید بھرے ہوئے منی روپے پیسے سے یا رکم سے ان آرڈر دو سیمبلائز جو کہ علامت علامت کے طور پر ویلت دولت کی اینٹ ٹراسپیرٹی اور خوشحالی کی فاردی کمیں گئر آنے والے سال کی یہ بالگ افراد کے لیے ایک دستور ہے کہ وہ بچوں کو روپے پیسے سے بھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے لفافے دولت اور خوشحالی کی آنے والے سال کے لیے دولت اور خوشحالی کی علامت کے طور پر دیتے ہیں اٹر اس آلسو کامن یہ بھی عام ہے فار ایلڈز بڑھوں کے لیے تو پریزنٹ پریزنٹ کی میننگ دینا یہ بھی ہو سکتے ہیں پیش کرنا یہ بھی ہو سکتے ہیں ریڈ پیکٹس سرخ لفافے تو ان میرڈ میمبرز غیر شادی شدہ افراد کو آپ دیں فیملی خاندان کے بڑھوں کے لیے یہ بھی عام ہے کہ وہ خاندان کے غیر شادی شدہ افراد کو سرخ رنگ کے لفافے دیتے ہیں انویلپس آر ناٹ ٹو بی اوپنڈ لفافوں کو اس وقت تک نہیں کھولا جاتا انٹل جب تک کہ دی ریسیپینٹ وصول کو نیندہ ہم گھر چھوڑنا چکا ہو آپ دی گیور دینے والے کا لفافوں کو اس وقت تک نہیں کھولا جاتا جب تک کہ وصول کو نیندہ دینے والے کا گھر چھوڑنا چکا ہو تو ڈیئر سوڈنٹس آج ہم نے دو پیراگراب پڑھیں ان کے اندر دو روایات کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے تو امید ہے آپ کو ان دونوں پیراگراب کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ آگی ہوگی اور ان کی دو روایات کے بارے میں بھی آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو کام بغیرہ جو پہلے آپ لوگی جیسے زمیں لگایا جاتا ہے تو ڈیلی کا کام وہی سیم ہی ہوتا ہے آپ نے ڈیلی وہی کام یاد کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ٹرانسلیشن سپیلنگ ورلڈ میننگ یہ ڈیلی کا آپ لوگ کا کام ہوتا ہے چاہے وہ بتایا چاہے یا نہ بتایا چاہے آپ لوگ زمیں ہوتا آپ نے یہ تیار کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ لوگ آج کے دو پیر